اذا آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان کا فیس بک لائپیز اور میں ہوں آپ کے ساتھ جمشید ملی کالا کوٹ انکونٹر کا آج دوسرا دن اور دوسرے روز بھی شدد کی فائرنگ کا سلسلہ لگاتار ہی جاری ہے جہاں کل انکونٹر کے بعد سینہ کے چار جوان آز جاں ہوئے تھے وہیں دو جوان اس میں زخمی بھی ہوئے تھے اس کے بعد دیر رات کوئی انکونٹر کا سلسلہ درور تھاما تھا مگر آج صبح ہوتے ہی ایک بار پھر دوارہ تقریباً آٹھ بجے کے آس پاس شدد کی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کے چلتے ہیں اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کالا کوٹ کے اندر انکونٹر کا آج دوسرا روز ہے اور لگاتار فائرنگ کی آوازیں سنوائی دی رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا کہ شدد کی فائرنگ اس وقت اس علاقے میں ہو رہی ہے حالانکہ یہ بتایا جارہا کہ دو ملٹنٹو کا گروپ ہے جو پچھلے کئی دنوں سے اس علاقے میں گھوم رہا تھا جس کے اطلاع فورسز کو ملی تھی جس کے بعد چلتے ہیں ایتوار کے روز اس علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا سرچ آپریشن کال وسی علاقے میں پھیلایا گیا اسی دوران مہاں چھپے ہوئے ملٹنٹو کی طرف سے فوج پر فائرنگ کی گئی جس میں فوج کے دو افسروں سمیت چار فوجی جوان آز جاں ہوئے اور دو دگر زکمی بھی ہوئے تھے جس کے بعد اس علاقے پورے کو گہرے میں لیا گیا اور اس وقت کی تازہ اپ ڈیٹ جو آ رہی ہے کہ اس وقت پھر دوبارہ شدد کی فائرنگ کا سلسلہ اس علاقے میں دوبارہ شروع ہو چکا ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ انکونٹر آنے والے کچھ دنوں تک اور چل سکتا ہے جس طرح کے حالات لگ رہے ہیں حالانکہ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ دو ملٹنٹ مگر جس طرح کے حالات لگ رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں اور مزید ملٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں حالانکہ اس کی تصدیق ابھی تک کہیں سے نہیں ہوئی جو دو ملٹنٹ ہے ان کی تصدیق ضرور پہلے ہو چکی تھی کیونکہ وہ وہاں اس علاقے میں لگاتار دیکھے گئے تھے جس کے بعد اس علاقے میں سرچ اپریشن شروع کیا گیا تھا مگر اس وقت جو تازہ آپ ڈیٹ آ رہی ہے اس وقت دونوں طرف سے صدیق کی فائرنگ کا سنترہ بددستور جاری ہے اس خبر پہ جو مزید تازہ آپ ڈیٹ آ گئے آپ کی خدمت میں لے کر دبارہ حاضر ہوں گے تب تک میرے ساتھی راہول سودن کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ